کسانوں کی راہوں میں بچے کھیل اور کاتھے دلی میں بارڈر پر پرشاستن نے بڑائی سرکشہ راکھ راج سکیت سے سنجے راؤتنے کی ملاقات مئی سے دس جون تک ہوگی سی بی ایسی پر اکشائے دسوی اور باروی کی بوڈ پر اکشاؤں کا شیڈول جاری پر اکشاؤں کی تیاری شکل سیم شیوراہ سنگھ چوہان نے بھوپال واسیوکردی سوگات کا بھوپال بنے گئے ایڈوینچر ٹورزم کا ڈسٹینیشن ٹورزم کو ملے گا فائدہ اندور ٹاؤنشپ میں ڈھکیتوں نے مچایا آتنگ ڈھکیت اڑا لے گئے اکیس لاکھ کا مال ماملہ درج کر جاج میں ڈیٹی پولیس کٹنی میں پولیس کو ملی سفل تھا دللہ پرجاتی پنگوین کی تسکری کرتے چار تسکر گرفتا شطرپور میں پولیس شکل جیدہ انتر راجی مورتی چور گروہ دو آر اوپی گرفتار کئی مورتیاں برامت آپ دیکھ رہے ہیں کی نیوز خبروں کا سارتھی اور مدی پردیش کے جھابوا کے ویدائک اور پورو کیندری منتری کانتیلال بھوریا دوارہ رام مندر کے چندے کو لے کر ایک بیان دیا گیا ہے ویدائک بھوریا کا کہنا ہے کہ بھاچپائی رام مندر کا چندہ لے کر شام میں دارو پی جاتے ہیں اور بھوریا کے اس بیان کے بعد پردیش میں راجنیتی بیانبازی شروع ہو گئی ہے گروہ منتری نروترہ مرشاہ نے آسور پرورتی بتایا ہے ہم جبنا پرائیمال اپنا وہ پرائیمال کھا کے چندہ کرنے نکل گے چندہ گھر گھر سے جا رہے کہ وہاں مندر بنانا مندر بنانا میں بھا جبا سے پوچھنا چاہتا ہوں ناران مہدی سے پوچھنا چاہتا ہوں کہ پیچھلے سال پیچھلے سالوں اور بہر روپیا کھٹا کیا تھا اور کہتے تھے ہم قسم کہتے ہیں مندر وہیں بنائیں گے پر تاریخ نہیں بتائیں گے تاریخ نہیں بتائیں گے اور وہ ہزاروں کروڑ روپیا کھٹا کیا تھا اس کا حساب نہیں دے رہے وہ حساب دو اور وہ پیشہ سیدھا مندر کے ٹرسمنٹ جمک کریں ہزاروں کروڑ وہ پیشہ کہاں گیا یہ بھا جبا دبا کے بیٹی ہے اور پھر آپ گھر گھر بھا جبا کے چھوڑ بھے نیتا جا رہے ہیں مندیر بنانا پیشہ ہی کھٹا کر رہے اور وہ پھر سام کو جا کے ندی پیشہ جا کے دارو پی رہے وہ دعا پر تیتا ستیوگ میں جائیں گے اور دیکھیں گے جب بھی کوئی اچھا کارے ہوتا تھا پونیت کار ہوتا تھا یگی حون ہوتے تھے تو آسوری سکتیاں اس میں آکے بیوڈھان ڈالتی تھیں پر پرکرتی ایسی ہے اور پرورتی ایسی ہے کہ ہریوگ میں ہر طرح کی لوگ پیدا ہوتے ہیں یہ جو بھوریا جی کا بیان ہے یہ آسوری پرورتی کا دیو تک ہے اب اس میں بھوریا جی کی تو کوئی جانا گلتی مجھے نظر نہیں آتی ہے اور کانتیلال بھوریا کے راب مندر پر دیئے بیان پر بی جے پی کی تیک ہی پرتکریہ دیکھنے کو مل رہی ہے کیا کچھ کہنا ہے نیتاؤں کا ہم آپ کو دکھاتے ہیں آدھرنی کانتیلال بھوریا جی جو برشت رائی دیتا ہے کئی بار کے اندر میں منتری رہ چکے ہیں سربچے نیالینے بھگوان شہی رام کے بھبے مندر نرمان کی انمتی کڑوروں ہندوں کے آستہ کا کہندر لاکھوں ہندوں کی قربانی کے بعد باور سے لڑ کر مقابلہ کر کے اپنے مندر اشمیتہ کو بچانے کے بعد انگریجوں سے لڑائی لڑنے کے بعد کچھ تتھا کجت کالے بھارتیوں سے بھی لڑائی لڑنے کے بعد اب یہ سرن افسار ہم بھارت کے ہندوں کے پاس آیا ہے دنیا کا بھبے اور وشال رام مندر بنے گا بھارتی جنتہ پارٹی کا کوئی بھی اس میں رول نہیں ہے سنت سماج وشندو پریشد راشتی سمسکسنگ اور دیشور کے ہندو جنمانش عود میں رام مندر نرمان کے لیے اپنی آوتی دے رہے ہیں سویکشہ سے سمرپن کر رہے ہیں کوئی چندہ وشولی نہیں ہو رہا دگوجے سنگھ جیسے گھنگھور لیگی آدمی نے بھی کانتی لال بھوریا جی جو آپ کے دگوجے سنگھ جی راجنیتک گروہ ہیں آپ ان کے اشارے پر بولتے ہیں کرتے ہیں اور ان کے ساتھ رہتے ہیں انہیں بھی مجبوری میں سائی بھگوان رام کے بھب مندر نرمان کے لیے راسی دی ہے اور یہ راسی سپریم کورٹ کے نرنے انسار جو ٹریشٹ بنا ہے اس ٹریشٹ کے نام پر سیدھے ایکاؤنٹ میں جانے کے لیے لوگ چیک دے رہے ہیں ڈیڈی دے رہے ہیں اس دیش کا سادو سماج دان کر رہا ہے اور جو دن بھر بھیک مانگ کر اپنے جیونی آپن کرتے تھے ان کے جیونی آپن میں سے جو انہیں راسی بچائی تھی وہ لوگ بھی رام کے بھب مندر نرمان کے لیے اپنی بچو ہی راسی کو سمرپن کرتے ہیں اور یہ کہتے ہیں کہ میرا پیسہ رام کے کام میں لگ جائے اور رام مجھے جندگی میں مجھے مکتی دے رام مجھے آشیرباد دے ایسے سادو سنتوں نے دیا ہے ایسے انیک بھیکاریوں نے دیا ہے ہر سمیں رام کا ویروت کرتے ہیں رام مندر بنانے کا ویروت کرتے ہیں بھگوان رام کے اسٹیف پر پرشن چندے لگاتے ہیں سالوں سے کانگریس اسی گنتاڑے میں گھومتی رہی کہ ایوڈیا میں شری رام کا بھگو مندر نہ بنے رام سے توڑنے کی شڑینت کانگریسیوں نے کیا کپل سلبل جیسے کانگریس کے نیتا جو اپنے آپ کو بہت بڑا وکیل کہتے ہیں انہوں نے حلف نامہ دیا کہ اس دیش میں رام کا استیتو نہیں ہوا کانگریس کے تتاکت نیتاؤں نے سپریم کورٹ میں اس بات کی یاچی کا لگائی کی رام مندر کی سنوائی میں دیری کی جائے اور اب جب اس دیش کے یششوی پردھان مندری نرین موڈی جی کے نیترتب میں اس دیش میں ہم سب اور اس دیش کے ایک سو سیتیس کڑو جنتہ کے بھاو اور بھاونا کے انہوں کو رام مندر بننے کا مارگ پششت ہوا ہے تو کانگریس کے نیتاؤں کے پیٹ میں درد ہو رہا ہے ہر ہفتے کوئی نہ کوئی کانگریس کے نیتا رام مندر کو ویواز آسپت کرنے کی کوشش کرتا ہے اور اسی کرم میں آج کانتی لال بھوریہ جی نے شرمناغ بیان دیا ہے یہ کانگریس کے نیتا وہیں ہیں جن کی پندرہ مہینے کی سرکار میں ان کے ہی ون منتری عمر سنگار نے یہ الزام لگایا تھا کہ یہ تتھا کتیت نیتا شراب مافیاوں کو سنرکشن دے رہے ہیں آج رام کے نام کو بدنام کرنے کی کوشش کر رہے ہیں اور میں یہاں پر اسپسٹ کرنا چاہتا ہوں کہ رام مندر بنانے کے جن جاگرن میں کیول بھارتی جنتہ پارٹی نہیں لگی اس دیش کا وہ کروڑوں ہندو مانس لگا ہے جو چاہتا ہے کہ ایدھیا میں جہاں رام رام کا جن ہوا ہے وہاں پر شری رام کا بھگو مندر بن جائے اور جابوا کے ودائک اور کانگریس کے ورشتہ کانتی لال بھوریاں نے رام مندر کو لے کر رسیدوں کے ذریعے وصولے جا رہے چندے پر عوادت بیان دیا ہے انہوں نے کہا کہ بھاچپا کے چھڑ بھائیہ نیتہ رام کے نام پر جبرن چندہ وصولی کر رہے ہیں صبح سے بھاچپا کی ٹولیاں چندہ وصولی کے لیے نکل جاتی ہیں اور شام کو اسی سے ندی کنارے جا کر دارو پی جاتے ہیں حالکہ بیان پر بوال ہونے کے بعد بزرگوں کے سنبان میں کانگریس کی ریلی میں شامل ہونا ہے بھوریاں نے صفائی دی کہ بھگوان رام سب کے ہیں اور سبھی کو آستھا انسار چندہ دینا چاہیے لیکن میرا سوال یہ ہے کہ پچھلے بار جو چندہ اکترت ہوا وہ آخر کہاں ہے اور گیارسپور نگر کے الگ الگ ور کے لوگوں سے کہ ان سرکار کے دوارہ لائے گئے بجٹ کو لے کر چرچہ کی جس میں گرہنی مہیلا کا کہنا ہے کہ کچن اور آم مہیلاوں کے لیے کہ ان سرکار خوکلا بجٹ لے کر آئی ہے جس میں کسی پرکار کی گرہنی مہیلاوں کے رات باہر بھرا بجٹ نہیں ہے پیپاری سے بات کی گئی تو ان کا کہنا ہے کہ ان سرکار کافی اچھا بجٹ لے کر آئی ہے جس سے سب ہی ور کے لوگ اس بجٹ سے کافی خوش دکھائی دے رہے ہیں میں کانگریس کے کار کرتا ہوں کہ کہنا ہے کہ اس بجٹ کو لے کر سرکار نے جو وعدے کیے تھے عام جنتہ سے ان پر کھرا اتر پائی ہمارے ساتھ میں جو بجٹ آیا ہے کین سرکار ایک فروری کو پر بجٹ لے کر آئی ہے ہمارے ساتھ میں بھارت جنتہ پارٹی کے پورو مندر دے مکہ سونی جی ہم ان سے جان لیتے ہیں اس پرکار جو کین سرکار بھارت جنتہ پارٹی سرکار بجٹ لے کر آئی ہے ان کی کیا را ہے اس بیسے میں کیا جانتے ہیں اس بیسے سب سے پہلی بات آج پورا پیشو آرتک سنکر سے جھوٹا ہے ایسے استثیت میں کہیں نہ کہیں بھارتی عرصویہ ستھاوی پروارت ہوئی ہے اور یہ جو بجٹ موڈی شرکار نے پیس کیا ہے بہت ہی سنتولیت بجٹ ہے گریبوں کو کسانوں کے حق میں یہ بجٹ پیس کیا گیا ہے اس بجٹ میں آپ دیکھیں گے گرہنیوں کو اجوالہ یوجنہ کا لاپ دے کر قریب ایک کروڑ نئے کنیکشن جاری کیے گئے سواست کے ذمبند میں اگر ہم بات کریں گے تو نئے سواستہ کھولنے کا کام چکہ سالہ کھولنے کا کام موڈی شرکار کر رہی ہے سکشا کے سیت میں اگر ہم دیکھیں تو نئے سینے کے سکول مطلب پورے دیش میں کھل رہے ہیں تو بہت ہی سنتولیت بجٹ ہے اور اس بجٹ سے ہمیشہ کی طرح کسانوں کو بھی لاغ ہوگا عام مجدور کو جنتا کو یہ سب ہی کے لاپ کے لیے بنا گیا ہے بجٹ جی اور ریوازلے میں ست الٹر ٹریک بیلا سیمنٹ کمپنی میں شمیک اپنی ویتن بڑھانے کو لے کر سی ٹو کے تطبہ دھان میں کام بند کر سی سی آر کا گھراف کیا اور بتا دے کہ الٹر ٹریک بیلا سیمنٹ کمپنی میں سیمنٹ شمیک ایکتہ یونین بیلا سیمنٹ پلانٹ یونین ادھیکش بسندلال سنگھ کے نترت میں سیمنٹ کمپنی کے دوارہ تین ورش پون ہونے کے بعد بھی شمیکوں کا ویتن نہ بڑھا جانے کو لے کر ایک دفصی ہڑتال کرمی ہونے کی اور چھترپور کے گوریہار پولس نے انتر راجی مورتی چور گروہ کے دو آروپیوں کو گرفتار کرنے میں سفلتا حاصل کی دراصل شیط کے گھٹرا گاؤں کے مندر سے بھگوان رام لکشمال کی مورتی سہیت انہیں سامانوں کی چوری ہو گئی تھی معاملے میں پولس نے پہلے دو آروپی گرفتار کر لیا جن کے پاس سے بھگوان کی مورتیاں چوکی برامت کی گئی وہیں گھٹنا کے شیش آروپی پچھلے پانچ ورشوں سے فرار چل رہے تھے پولس کو مقبیر سے سوچنا ملی کہ گھٹنا گاؤں کے پاس آروپی چوروں کی فراک میں گھوم رہی ہے موقع پر پہنچ کر پولس نے غیرابندی کر آروپی کو دھردبوچا یہ گھٹنا تین آٹھ دوہزار سولہ کی ہے پانچ ورش پرانے گھٹنا ہے بھگوان شری رام لکشمن جی کی مورتیاں دو مورتیاں ان کی چوکیاں ان کے کنڈا دنس بان آدھی جیورات اگیا چوروں کے دوارہ چوری کر کے لے گئے تھے معاملے میں دو آروپی پول میں گرفتار کیے گئے ہیں ان سے دونوں مورتیاں ان کی چوکے برامت کی جا چکی ہیں سیس معاملے میں تین آروپی فراہ چل رہے تھے پانچ ور سے مکور سوچنا کے آدھار پر دو آروپی بینہ دیواری نواسی گرواں ایوان گولو کشوہ نواسی باندھا کو گرفتار کیا گیا ہے اور شیڈول میں عویت کاروباریوں پر نکیل کسنے کے لیے شیڈول پولیس ان دنوں ایکشن موڈ میں پشو تسکروں کے خلاف ابھیان چلا کر کاروائی کرنے والے زلے کے گو پارو پولیس پر پشو تسکروں نے جانلے وہ حملہ کیا وہیں دیواری پولیس نے پشو تسکری کرتے دو ٹرک پکڑ کر پچپن مویشوں کو مکت کرا دو کے خلاف کاروائی کرتے ہوئے دو لوگوں کو حراست میں لیا ہے لے کے بھی لگاتار کاروائیاں کی جا رہی ہیں آج ہی دو ٹرک ڈیو لوند میں پکڑے گئے ہیں جن میں ستر کے قریب وہ بچڑی مویشی تھے اور ایک اپراد پشو تسکروں کو پائلٹ کرنے والی ایک گاڑی جس نے پولیس کے روٹنے پہ پولیس کے کرمچاری کو کچلنے کا پریاس کیا تھا اس کے وقت دھارہ تین سو سات کا پنجیبت دکھیا گیا ہے اور تسکروں کے بروت پانچ پانچ یار روپے کا ریوارڈ ہوشت کیا ہے اور شہیڈول میں پردیش کے مکہ منتری کی منشا نصار پردیش سے مافیاں کے نصر نابود کرنے کی کوشنا پر پولیس عدیق شک شہیڈول دوارہ نشے کے ورد چلائے جا رہا ہے بھیان کے تحت تھانہ کتوالی شیطر میں مقبیر کے سوجنا کے عدار پر سورپ شروازتو عرف امن بھوپین پرجاپتی مرگین سنگھ برگاہی شاردہ پرسات تیواری اور نینیر پرجاپتی کو گرفتار کا تیسو تیر نشیلے انجیکشن ضبط کیے گئے آروپیوں کبرود تھانہ کتوالی میں ڈرگ کانٹرول ادھیم اور ڈی پی ایس ایکٹ کے تحت آپ رات کے زرج کیا گیا ہے جنوری کو ہم نے اس تھانی شیڈول میں نشیلے انجیکشنوں کے بکری کرنے والے کچھ لوگوں کو پاکڑا تھا پانچ لوگوں کو جب ان سے پوستانچ کی گئی تو ان کے دورہ بتایا گیا کہ سہر میں ان کو سپلائی جو ہے وہ بیدیا خوشن میڈیکل ریوہ سے ہوتی ہے اسی سوچنا پہ تھانہ پر باری کوتوالی اپنی ٹیم کے ساتھ میں اور جو آروپی پکڑے گئے تھے ہم کو لے کے جب وہاں پہنچے اور پھر وہاں پہ پرو آپریشن میں بھاری سنکھیا میں جو ہے وہ دو آروپیوں کے ساتھ میں بھاری سنکھیا میں انجیکشنز اور قریب چھے ہزار کے قریب ڈیبلیٹس خبر اطلام سے زلے کے پپلو تھانہ انترگرد سکھیڑا اومنڈی ہاتھا پائی ہوئی فصل کی اچھی دام نہیں ملنے پر جم کر بوال ہوا پرچے پر منمان ڈھنگ سے ریٹ چڑھانے پر ویپاریوں کی تول کے اندر پر کرمچاری سے ہاتھا پائی کی گئی اور جم کر گالی گولوج ہوا فصل کی نلامی کے دوران اسید نے بولی سے کم رقم لکھنے کے بعد سامنے جس کو لے کر یہ بوال ہوا خبر گیارسپور سے جہاں نیشنل ہائیوے پر بھی شرسلہ خاصہ ہو گئے جس میں دو کاروں کے آمنے سامنے کی بڑھنٹ ہوئی اس میں کار میں لوگ گمبھی روپ سے گھائل ہو گئے آپ کو بتا دیں کہ ساغر سے بھوپال جا رہی کار میں دو لوگ سوار تھے جو دونوں سرکشت ہیں پرٹکش درشیو نے بتایا کہ کار روڈ کروسنگ کے چکر میں یہ حاصل ہوا ہے اور اہودہ میں رام بھو مندر نربال میں رام بھکتوں کے دوارہ کیے جارے دھنسنگرے کو لے کر پورف سانسد و ورطمان ویدائے کانتی لال بھوریا کے وادت میان پر باوال مجھ گیا اس نے بیان دیتے ہوئے کہا کہ بھاچپا نیتا رام مندر کے لیے عویہ چندہ اگھائی کر رہے ہیں وہیں شام کو شراب کی پارٹی کر رہے ہیں اس بیتو کے بیان کی رندہ کرتے ہوئے بھاچپا نیتا ویدائک کانتی لال بھوریا کا پتہ دہن کیا پورف سانسد اور جھاگوہ سپتوان ویدائک کانتی لال جی بھوریا دوارہ ہندو سماج کا جو ٹپنی کی ہے اور ہندو سماج کا جو اپان کی ہے آج جو رام مندر بننے جا رہا ہے اس میں ہندو سمجھ پہ ہندو سماج کی آستہ جھوڑی ہوئی ہے اس آستہ کو بھوریا جی نے ٹھےس پچائی ہے ان کے خلاف پھوز کاروائی کی جائے پولیس کاروائی کی جائے ان کو گرکتار کیا جائے خبر ویدیشہ سے شہر کے راجیو گاندھی جن چکسالے میں مریضوں کا علاج بھگوان کے بھروسے ہی ہو رہا ہے یہاں کئی چکسہ اور جاج سمبندی مشینیں بند پڑی ہیں تک نہیں نکلتے اس سے صاف اندازہ لگائے جا سکتا ہے کہ اسپطال باری کے سرے چکسالے میں اپنی روچی دکھا رہے ہیں آپ نے سنگیان میں لائیا یہ معاملہ تو میں ایک دو دن میں اوچک نکچن کر کے دیکھتا ہوں کیا چتی ہے اور اس سمبند میں آوازہ میرے دوں گا بی ایم او کو کہ آوازہ صدھار کریں روگیوں کا جو بھی علاج ہو چیاب طرق سے ہوگا میں اس سمبند میں میں بات کروں گا بی ایم او سے بات کروں گا دونوں کی قصص سے بات کروں گا کہ مریض کا علاج پرائیٹی پر ہونا چاہیے یہاں پر رکھتے ہیں ایک بریک کے لیے جلد حاضر ہوں گے آپ دیکھ رہے ہیں کی نیوز خبروں کا سارتھی موسیقی The Navy gives me confidence The Navy gives me courage The Navy gives me a career موسیقی 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 اور بلاسپور میں تھانا سیویل لائن شیطر انترگت کرونوں کی زمین کی فرضی دستویس تیار کر کے بیچنے کے معاملے پولیس نے چار لوگوں کے خلاف دو قدری کا معاملہ درج کیا ہے میں معاملے کی جانچ کے بعد پولیس حاروپیوں کی تلاش کر رہی ہے معاملہ تھانا سیویل لائن شیطر کے رنگ روڈ دو کا بتا جارہا ہے مجھے سمار اگرواڑک کے دورہ تھانا پستیدار رکھے تلیپورٹ لکھایا کی گھولا رام پیشوانی جو جس کا جمین جو ہے وہ سپری پیستیت ہے ان کے دورہ جمین کو ایک بندے کو مہچا ہے اس کے بعد اس نے ایک اور آدمی کو مہچا ہے پھر اس دوسرے آدمی نے جو پراتھی ہمارا اس کو مہچا ہے اور خبروں میں اٹھا ہی بنے رہے گی ہمارے ساتھ امسکار